اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو ما چینل ڈائیٹ جرنی بائی مائرہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں سلکی سمودھ بالوں کے لئے ایلو ویرا جل ہیر ماسک تو آئیے چلتے ہیں ریسپی کی طرف آپ کو چاہیے ایلو ویرا اور ایلو ویرا کے لئے میں آپ کو ایک سب سے اہم بات بتاتے چلوں کہ ایلو ویرا ہمیشہ استعمال کرنے سے پہلے آپ اسے پانی میں کٹ کر کے تھوڑا سا ڈپ کر لیں تاکہ اس کا ییلو سبسٹینس ہٹ جائے اور آپ کو نیچرل ایلو ویرا جل مل جائے اس کے سکن ہٹا کے آپ ایلو ویرا جل سپون کی ہلپ سے یا نائف کی ہلپ سے ایکسٹرائٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے سپون کی ہلپ سے اس کو الگ کر لیا ہے اور میرے پاس صرف جل کلیکٹ ہو گیا ہے جسے میں ہینڈ بلینڈر یا بلینڈر کی مدد سے پیسٹ بنا لوں گی اس میں کوئی بھی چیز ایکسٹرا نہیں ڈالنی ہے صرف جل لینا ہے اب آپ اپنے بالوں کی الگ الگ لیرز بنائیں اور اس پر یہ جل اپلائے کریں دھیان رہے کہ کیرفلی پورے بالوں پر کور ہو جائے آپ اس کو روٹس میں لگائیں سکیلپ پر لگائیں اور روٹ ٹو ٹپ اس کو اچھے طرح سے اپلائے کر کر کیچر یا تو پھر پنس کی ہلپ سے آپ اسے باندھ لیں اور اگر آپ کے پاس ہیر کیپ ہے تو آپ اس سے کور کر لیں یا پھر آپ کوئی شاپر بھی اپنے بالوں میں باندھ سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے یہاں ہیر کیپ یوز کری ہوئی ہے دو سے تین گھنٹے بعد اسے آپ واش کر لیں یہ دیکھیں ہمارے پاس سلکی اور شائن اور سموت ریزلٹ آیا ہے بہت زیادہ یہ ڈل اور ڈرائی ہیر کو شائن دیتا ہے سموت کرتا ہے اسے لگانے سے آپ کو کنڈیشنر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جب اورگینک ریمیڈیز ہیں آپ کے پاس تو کنڈیشنر کرنے کی ضرورت کیا ہے اچھے ریزلٹ کے لیے اسے آپ ہفتے میں دو بار اپلائے کریں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیے تو پلیز ہمارے چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں لائک کریں اپنے فرنڈز ساتھ شیئر کریں تھینکیو سو مچ